بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students Assalamualaikum I am your teacher from the Reader School of Zabad Class 8 آج کے ہمارے سبق کا انوان ہے حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب صحبزادی ہیں آپ کا لقب زہرہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باست نبی سے پانچ برس پہلے پیدا ہوئیں آپ کی والدہ کا نام حضرت خطیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون ہے حدیث شریف میں آتا ہے سیدہ تنیسائی اہل الجنتی فرمایا کہ حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے ناغوار حالات کا سامنا کیا پان سال کی تھی کہ آپ کے سر سے آپ کی والدہ کا سائع افٹ گیا کبھی بابا کے جسم کو لہو لہان دیکھتی ہیں تو کبھی مشرکوں نے بابا کے سر پر پوڑا ڈال دیا تو کبھی کسی سردار نے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی لیکن اپنی اس عمر میں ہر وقت اپنے بابا کے ساتھ کھڑی ہیں آپ کی سادگی کا اور گھر کے کام کاج کا یہ عالم ہے کہ سارا دن چکی پیستی ہیں اس قدر چکی پیستی ہیں کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں مشکیزہ کندے پر اٹھاتی ہیں مشکیزہ اٹھا اٹھا کر کندے پر نشان پڑ گئے ہیں لباس ایسا ہے کہ بارہ بارہ پیون لگے ہیں آؤ فاطمہ کی چوکٹ پر آؤ حسنین ابن علی کی تربیت بھی ہو رہی ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے ساری رات مسلح بچھا کر عبادت بھی ہو رہی ہے زوکے بندگی دیکھو اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتی ہیں یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں ابھی ایک سجدہ ہی کرتی ہوں کہ رات ختم ہو جاتی ہے یا اللہ کوئی رات ایسی بنا دے تیری یہ بندی جی بھر کر تجھے سجدہ کر سکے سارا دن روزے میں سارا دن گھر کے کام کاج میں اور رات قیام میں لیکن پھر بھی زباں پر کوئی شکوا کوئی شکایت نہیں حجرت کے دوسرے سال زلحجہ کی پہلی تاریخ کو حضرت فاطمہ توزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ زاد بھائی تھے ان کے ساتھ قرار پایا نکاح کے تمام انتظامات نہائیت ہی سادگی سے کیے گئے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونے کے لیے خصوصی دعا فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہائیت ہی سادہ جہیز دیا گیا جس میں دو یمنی چادریں جس میں السی کی چھال بھری ہوئی تھی چار گتے چاندی کے دو بازوبن ایک کملی ایک تکھیہ ایک پیالہ ایک چکی ایک مشکیزہ جسے گھڑا بولتے ہیں اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو ایک پلنگوی دیا گیا حضرت فاطمہ توزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہائی تھی سادہ اور پور مشکت زندگی گزاری گھر کے کام کاج کر کر کے چکی پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے ایک مطبع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ سے لوٹے تو کئی غلام اور لونڈیاں بھی مالے غنیمت میں ہاتھ آئیں جب گھر آئے تو دیکھا حضرت فاطمہ توزہرہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں خیال کیا کہ اگر ایک لونڈی گھر کے کام کاج میں مل جائے تو کام کرنا آسان ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ جاؤ اپنے بابا کے پاس جاؤ اور ان سے ایک لونڈی لیاؤ گھر کا کام کاج کرنے میں آسانی ہو جائے گی حضرت فاطمہ توزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے پاس جائیں لیکن مارے شرم کے سوال نہ کر پائیں آگئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے فاطمہ کدھر آئی ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرتی ہیں بابا جان ایسے ہی آپ کو سلام کرنے چلی آئی اس کے بعد گھر واپس لوٹ آتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس طرح سے تو کوئی خالی نہیں لوٹا فرمایا ہمت نہ کر پائی میں نے سوال ہی نہیں کیا حضرت علی فرماتے ہیں چلو میں تمہاری ترجمانی کر دیتا ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر آئے اور بتایا کہ ہاتھوں میں چھالے ہیں ساری رات عبادت میں سارا دن چکی پیس پہ گزر جاتا ہے اگر ایک لونڈی عطا کر دیں تو کام میں آسانی ہو جائے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لونڈیوں کی کسرت ہے کتاریں لگی ہیں ان کی بیٹی چوکھٹ پہ کھڑی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کر رہے ہیں خیال تو پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک مانگی ہوگی حضور نے کئی دے دی ہوں گی لیکن تاریخ پڑھیں بڑی حیرت ہوتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے تین قسمیں کھا کر کہا واللہی لا آتیہما اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا تین مرتبہ یہی فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا میں لونڈیاں دے دوں اور صفا کے چبوترے پر بیٹھ کے پڑھنے والے میرے طالب علم جن کے پیٹ کمر کو لگے ہیں اور بدر میں شہید ہونے والے ان کے یتیم بچے بھوکے ہیں اور یہ لونڈیاں میں تمہیں دے دوں میں یہ لونڈیاں بیچوں گا اور بدر کے شہیدوں کے بچوں کا پیٹ پالوں گا صفا کے چبوترے پر دین سیکھنے والوں کا بندوبست کروں گا لیکن بیٹا میری چوکھٹ پہ آئی ہو تو خالی نہ جاؤ رات کو سونے لگو تو کروٹ بستر پر لگے تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ لونڈی اور غلام سے بہتر ہیں یہ تسبیحات فاطمہ ہیں انہیں اسی لئے تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے یہ تسبیحات فاطمہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے ہاتھ خالی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے خصوصی لگاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکرا ہے ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ آپ کی بیماری کی حالت میں آپ کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھا کر سدکوشی میں کچھ فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ رونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے آہستہ آواز میں کچھ فرمایا جسے سن کر وہ مسکرانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دریات فرمانے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے فاطمہ میرے وسال کا وقت قریب آگیا ہے اور میں گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور میں تمہارے لیے کتنا بہترین پیش رو ہوں اس پر میں رو پڑی تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنو اور اس بات پر میں مسکورا دی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے بے مثال بیٹے عطا فرمائے ان کی دو بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ بھی عطا فرمائیں حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کو جس روپ میں دیکھو بے مثال بے مثال ہیں بیوی کی حیثیت سے دیکھو تو شہزادی کونین ہونے کے باوجود حضرت علی کی خدمت میں کتاہی نہیں آنے دیتی ماؤں کے لیے سیدہ فاطمہ تظہرہ کا کامل اسوہ ہے اقبال کہتا ہے ماؤں کے لیے اگر کامل اسوہ ہے تو وہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کا ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ نے قرآن کی لوریاں دے دے کر حسنین کریمین کی پرورش کی کربلا کی تبتی ہوئی ریت میں یزیدیوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے رہے بہتر لاشیں کٹ کٹ کر گرے اور کندوں پر اٹھا کر خیمے تک لے آئی مگر زبان سے افتک نہ کہا ہائی کا لفظ بھی زبان پر نہ آیا یہ استقامت یہ جرت حسین ابن علی کی تربیت جو فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ نے کی یہ اسی کے اثرات تھے جس ماحول میں پرورش پائی اس کے اثرات بھی دیکھنے میں آئے حسنین ابن علی نے اسی تربیت کی علاج رکھی اور نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر سنایا علی کے گھر کی ہے عزمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت کے گیارویں سال ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے چھے ماہ بعد وفات پائی آپ کا انتقال شام کے وقت ہوا اور آپ کو شام کے وقت ہی وسیعت کے مطابق دفنا دیا گیا اس وقت امت کو سوائی بطول کی بہت ضرورت ہے حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کائنات کی تمام موردوں کے لیے ایک مارڈل ہے سوڈنٹس آپ نے تمام سوالات کے جوابات پڑھائی کے دوران سن لیے سوال نمبر تین ہے خالی جگہ پور کیجئے فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب صاحبزادی ہیں ان کا طرز زندگی بہت سادہ تھا دورانے نماز آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر ام کی اوجری اقوا بن معیت نے رکھی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کی بے مثال بیٹیوں کے نام حضرت زینب اور حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ ہما ہے حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے چھے ماہ بعد ہوا صحی اور غلط کی نشاندہی کیجئے پہلا صحی دوسرا صحی تیسرا غلط آپ کا انتقال صبح کے وقت نہیں بلکہ شام کے وقت ہوا تھا سوال نمبر پانچ دروست آپشن آپ کے سامنے ہائلائٹ کر دئیے گے سبق کی پڑھائی اور مشک مکمل ہوئی تمام مشکی سوالات کے جوابات لکھیں گے اور یاد کریں گے سٹے بلیسٹ اللہ حافظ